موسیقی 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 کہ ابھی ان کا ٹرائے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم نائنٹن چھوٹے بچے ہیں ہمارے تو ہم ان کو اور اچھے بسے سکیئر کے ساتھ میں لے گیا آئیں اُدھر کوویڈ پروٹوکال کو لے کر جو آشنکائیں جتائی جا رہی تھی وہ فلحال پہلے دن تو بلکل گلت ثابت ہوتی دیکھی سکولوں میں سوشل ڈسٹینسنگ سے لے کر تمام کوویڈ پروٹوکالز کا پالن ہوتا دکھا بچے کلاس میں دوری پر بیٹھے نظر آئے اتنا ہی نہیں بچوں کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئے ٹیچرز کے ویکسینیشن پر بھی فوکس رہا جن ٹیچرز نے ویکسین نہیں لگوائی تھی انہیں سکول میں ہی آن سائٹ ویکسین لگائی گئی اتنا ہی نہیں پرشاسن کے آلہ دھکاریوں نے بھی سکولوں کا اوچک ڈیرکشن کر سرکشہ انتظاموں کا جائزہ لیا ایمپی میں سکول میں انہی بچوں کو بلایا گیا تھا جن کے پیرنٹس نے اس کی اجازت دی تھی بقائطہ انہی سٹوڈنٹس کو انٹری ملی جن کے پاس پیرنٹس کے سائن والا سہمتی پتر تھا بہرحال پڑھائی ضروری ہے کرونا کال میں پچھلے ڈیڑھ سال میں سواثت کے ساتھ ساتھ شکشہ ایک ایسا شیطر رہا جو مہاماری سے سب سے زیادہ پرہاویت ہوا ایسے میں اب امید کی جا رہی ہے کہ اب حالات سمانی رہے لیکن پرشاسن کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ پہلے دن سرکشہ کے جو انتظام کیمرے کے سامنے نظر آئے ویسے ہی انتظام آگے بھی اور کیمرے کی پیچھے بھی جاری رہے ٹیم نیوز اسٹے اور تمام خاص لوگ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں منو چکتسک ڈاکٹر روما بھٹا چاری آج ہمارے ساتھ موجود ہے بہت سواگت ہے آپ کا ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پر ڈاکٹر ویویق پریہار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت سواگت ہے ڈاکٹس آپ آپ کا بھی آپ دونوں سے بات کریں گے شروعات ڈاکٹر روما بھٹا چاری آپ ہی سے آج سے سکول کھل گئے ہیں 11-12 کلاسز شروع ہوئی ہیں 50 فیصدی کپیسٹی کے ساتھ بچوں سے بھی بات کی ہمارے سوماد آتا نے بچوں نے بھی بھی کہا کہ لمبے وقت سے گھر میں تھے مانو وہ قید ہو گئے ہیں تو بہت اچھا وہ اس وقت فیل کر رہے ہیں پچھلے سولہ مہینے سے جو ہے سکولز کالجز بند ہونے کے کارن جو بچوں کا ایک روٹین ہوتا تھا تو بس سمیں پہ اٹھنا تیار ہونا سکول کے لئے نکلنا وہاں پڑھائی ہونا ہم عمرے کے بچوں سے ملنا جننا کھل کود کرنا انٹریکشن کرنا یہ سارا جو ایک روٹین تھا structured روٹین تھا جو بچوں کے development کے لئے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ پینڈیمک کے چلتے لوگ ڈاون کے کارن یہ بند ہو گیا اور اسے بچوں کا اور خاص کر چھوٹے بچوں کے developmental years میں اس کا بہت پرہاو پڑ رہا ہے کیونکہ جو چھوٹے بچے جب develop ہوتے ہیں تو بہت سارے skills اس سمیں develop ہوتی ہیں جس میں socializing بہت امپورٹنٹ ہے social skills develop ہونا بہت امپورٹنٹ ہے communication develop ہونا بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ سب تب ہی ہو پائے گا جب آپ ہم اوڑ کے لوگوں کے ساتھ ملوگے چلوگے شیئر کروگے کھیلوگے ہاروگے جیتوگے تو یہ سارا بند ہو گیا 50% attendance کے ساتھ بلکل میں نیشنل لیول پہ انڈین سائیکارٹری سوسائٹی کی سکول مینٹل ہیلتھ کمیٹی کی نیشنل ہیڈ ہوں اور ہم لگوں کا جو سرکاروں سے کہنا یہ ہے کہ آپ 15 دیز 50% attendance attendees کو رکھئے اور باقی 50% کو آپ online کریے اور اگلے 15 دیز جو پہلے online کر رہے تھے ان کو بلائیے تاکہ بچے 15 دن تک quarantine بھی ہو سکے اور سب کو سکول آنے کا موقع یہ بہت ضرور ڈاکٹر روما پلیز آپ ہمارے صد بنے رہیے ڈاکٹر پریہار یہ تو psychology کی بات بچوں کو ضرورت کیا تھی پچھلے ڈیر سال سے لگاتار وہ گھر میں قید ہے لیکن اب دیرے دیرے آپ کو آنے ٹو نارمل ہونا پڑے گا لیکن ایک در ضرور ہے تیسری لہر کو لے کر psychology کے ساتھ صحت 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 بلکل مقصول جی بلکل میں پہلے بھی آپ کے چینل میں بول چکا ہوں کہ کو ورٹ سے ہم کو بچنا ہے سب سے موس امپورٹنٹ ہے ویکسینیشن گورنمنٹ کو ویکسینیشن کی سپیڈ ہے بیچ میں بہت اچھے جو پلانس گورنمنٹ لائی تھی مہا بھیان جو چلایا تھا جو کافی حد تک سفل بھی رہا کافی مطلب لوگوں کو جو ہے پرانس کچھ دن میں کچھ پچھلے ایک ہفتے سے آپ دیکھیں گے ایک ہفتے دس دن سے دیکھیں گے جو سپیڈ تھی ویکسینیشن کی وہ تھوڑی سی کہیں کہیں سلو ہو ہوگئی اور کہیں پچھٹے آ رہے تو کہیں گورنمنٹ کو اس کی طرف دھیان دینا جو ابھیان ماں چل رہے تھے اور سپیڈ چل رہی تھی اسی سپیڈ کو نیرنتر منا کے رکھنا ہے کیونکہ یہ ایک سائنس میں کہ 60% population کو اگر ایک ویکسینیٹ کر دیتے ہیں تو ایک ہرڈ امنیوٹی کہتے ہیں کہ واقعی پپولیشن میں دیولپ ہو جاتی تو 60% population کو جلدی سے جلدی ویکسینیٹ کر دیں اور سکول کھول سکول ڈیرھ سال سے بند بچوں کا بہت بڑا رکھن ہوگا ہے اور میڈم نے جیسا بتایا کہ ایک بہت بڑا بہت 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 بچے سکول بکاس ہوتا ہوگا بچہ نے خ Chile بہت بچے عنی جیسا بہت بچہ بچے بچے تو سب سے امپورٹنٹ ہے میں نے بتایا مرسو جی آپ کو ویکسینیشن جو ویکسینیشن ہے جو ہے ریگولر جو ہے کومنٹ کو کرنا چاہیے اور اس کی سپیڈ جو ہے وہ بڑھا ہی چاہیے اور میں نے دیکھا جو آج جو گریکٹر صاحب نے بول رہے تھے کہ جو سٹنگ پلان ہے جو سکولز میں جو بنایا ہے وہ بھی بہت اچھا لگا مجھے کی ایک سوشل رسیسنسی کا پانل کرتے ہیں اور لوگوں نے بچوں نے بچے اس چیز کو فالو کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بچے تو جو ہے وہ ہو چکے ہیں کمال ویشو کرما جی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آپ ادھیاکشیں پالک سنگ کے بہت سواگت ہے کمال ویشو کرما جی آپ کا پہلی پرتکریا آپ کی اس لیے بھی مائنے رکھتی کیونکہ سکول کھلنے سے پہلے تک پیرنٹس جو ہیں بہت فکرمند تھے بہت چنتی تھے اپنے بچوں کی صحت کو لے کر تو آج سے تو چکی 11-12 کلاسز شروع ہو چکی ہیں جی سب سے پہلے تو میں آج جو بچے 26 زولائی کو ہمارے مدی پردیس میں 11 وی اور 12 وی کے کھولے ان بچوں کے لیے میں بہت بہت سککامنا اور آسیرباد دیتا ہوں کہ سرکچت رہیں اور ہستے رہیں مسکراتے رہیں تو ان کے لیے بہت بہت سککامنا ہے آج دیکھئے گورنمنٹ نے تو اسکول کھول دیئے اور میں ابھی جیسے ڈکٹر بھٹا چارے میڈم کی بات بھی سن رہا تھا جس انہوں نے کہا کہ 15 دن کے لیے جو آف لائن اور بہت اچھا ہے میں ان کی باتوں میں سہمت ہوں لیکن کہیں نہ کہیں جا کر آج جو 26 سے جولائی کو جو اسکول کھولے گئے ہیں کئی اسکولوں کو ہم لوگوں نے بھی جائے جا لیا ہمارے بھی ابھی بھابک گھر اور ان لوگوں سے جو باتچیت کی انہوں نے جو آج کئی سمچار پتروں میں بھی پہ آیا کہ کہیں نہ کہیں جا کر جو جیسے 120 بچے تھے تو 15 بچے پہنچے ہیں 60 بچے ہیں تو 10 بچے پہنچے تو کہیں نہ کہیں جو ابھی بھابک جو سہمتی پتر دینا ہے تو کہیں نہ کہیں سہمتی نہیں دینا چاہتے ہیں اور آج بھی آج اسکولوں کی جو سنکیہ رہی وہ 7 سے 8 پرسنٹ پرتیسط کے ساتھ میں کئی اسکولوں کے آنکڑے ہمارے پاس بھی آئیں تو کہیں نہ کہیں ایک سرکچہ کو لے کر آج تیسری لہر کو لے کر آج کہیں نہ کہیں جا کر ابھی بھابک ابھی چنتیت ہے اور آگے چل کے ایک سپتے کے اندر یہ پتہ چلے گا کہ کس طرح سے اپستی دور کئی نجی اسکولوں نے آج اسکول بند رکھے گئے ہیں جس سے ہم بندچل اکیڈمی ہیں انہوں نے سیدھا لکھ کے دیا کہ ہمارے پاس اگر 75% ہمارے پاس اپستیتی ہوگی تو یہ ہم بھیجائیں گے 20% پہ ہم اسکول نہیں کھولیں گے ایسے کئی اسکول ہیں جنہوں نے اسکول نہیں کھولیں کئی اسکولوں نے یہ کہا کہ ہم ایک تاریخ کے بعد کھولیں گے کئی اسکولوں نے کہا کہ ہم پاس تاریخ کے بعد کھولیں گے تو کہیں نہ کہیں جا کر آج جو راج سرکار نے جس طرح آنن فانن میں اسکول کے نجی اسکولوں کے دباؤ میں جو آج نڈنے جو لیا گیا ہے کل بھی اگر بات کروں میں مدن پردیس کی تو ایک ہم بھوپال جلہ راجدانی کی بات کروں تو کل ربی بار کو آدیس ہوا ہے آنن فانن میں تو کہیں نہ کہیں جا کر ابھی ابھی بھاوک تیسری لیر سے ڈرہ ہوا ہے آپ کو کیوں لگتا ہے کمل جی آپ کو کیوں لگتا ہے کہ سرکار نے دباو میں فیصلہ لیا ہے اور سب سے بڑی چنتہ ابھی بھاوکوں کو کس بات کی ہے سکول میں سوشل دسٹنس اگر مینٹین کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور تمام تیچر سے لے کر سٹاف اگر ویکسینیٹ کیے جا رہے ہیں انہیں ویکسین دی جا رہی ہے تو پھر ڈر کس بات کا ہے دیکھیں آج بچوں کو ابھی اپنے جو گورنمنٹ نے جو بیکسین لاغو کی گئی وہ اٹھارہ برس کے کی اور ہمارے جو بچے ہوتے ہیں گیار بھی اور بار بھی کے سولہ سترہ اٹھارہ برس کے ہوتے ہیں تینوں تو ان کے لیے بیکسین تو بہت لگی اور جو کم سے کم آج ہنڈریٹ پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ ہے سکھکوں کو ابھی بیکسین نہیں لگی ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں جا کر تیسری لہر کا ڈبلو ایچو نے جو کہا پر کافی اس کا پرواہ پڑھنے والا ہے تو کہیں نہ کہیں آج بچہ سرکچہ ہے جان ہے تو جہان ہے اگر ہمارا بچہ سرکچت ہے تو آگے چل کے وہ ایک سال بعد اس کا جو بھی ریجلٹ آئے گا وہ الگ بات ہے کہیں نہ کہیں ہمیں بچہ سرکت تو کئی ابھی بھابا کو اس بات کی چنتیت ہے اور آج مدی پردیس کے کئی ایسے آنکڑے ہیں جہاں ایک سو بیس بچے میں سے دس بچے پہنچے ہیں کئی پندرہ پہنچے ہیں کئی بیس پہنچے ہیں تو کہیں نہ کہیں جا کر اگر آل آبر دیکھا جائے تو دس پرسینٹ بھی اپستیتی نہیں رہی پچاس پر تیسہ جو کی راج سرکار نے انومتی دیئے تو کہیں نہ کہیں جا کر آج چنتیت تو ہیں وہ دکھائی بھی دے رہی ہے اور وہ لازمی بھی ہے سب کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے ڈاکٹر پریہار پہلے آپ اس پر ریاکشن دے پھر ڈاکٹر رومہ بٹے چارے کے پاس جائیں گے ڈاکٹر پریہار دیکھیں ویکسینیشن ٹیچرز کا اب بہت سے آج جیسے بھوپال کلیکٹر ہی کہہ رہے تھے کہ جو لوگ ویکسینیٹ نہیں ہیں انہیں ہم on the spot بھی ان کا ریجسٹیشن کروا کے ان کا ویکسینیشن ہم کر رہے ہیں لیکن ویکسین لگتے ہی کوئی ایمیونٹی تو ان کی ایسے بڑھنے جائے گا اس کے لیے بھی ایک ٹائم پیریٹ رہے گا پہلا ڈوز لگے گا اس کے بعد دوسرا ڈوز لگے گا تو یہ ایک بڑا ایک گیپ ہم نے دیکھا ہے ویکسینیشن اور بھائی پھر بات کہ آپ ایٹین پلس کو ویکسینیٹ ابھی کر رہے ہیں ایلیونٹ ٹویلتھ کے جو بچے ہیں وہ پندرہ پلس کے ہوتے ہیں ان کے لیے ابھی تک کوئی فیصلہ آپ نے ایسا لیا نہیں ہے ویکسینیشن کے بارے میں دیکھیں مقصود جی بلکل یہ لیکن ایٹین پلس جہاں ایٹین انڈر ایٹین کی بات کرے ہیں تو پورے ورلڈ میں کہیں بھی آپ دیکھیں گی بہت کچھ کنٹریوں جہاں ہیں جو ہے جو ابھی بھی کہتے ہیں بروک چل رہا ہے ویکسین کا اور ابھی ایک فائنس سٹیج پہ جو ہے پہنچی نہیں ہے چیزیں تو یہ سکول کھولنا جو ہے وہ آپ کو ایک بڑے بچوں ایکسپوزر تو آپ کو دینا ہی پڑے گا اور جو کہیں نہ کہیں جو گورنمنٹ کا میں سمجھتا ہوں کی ایک بہت صحیح سٹیپ اٹھایا ہے اور جہاں ویوستہوں کی بات ہے ویوستہ جو ہے وہ سرکار کا کام میں ویوستہ کرنا اور سکول میریمنٹ کا کام ہے کہ آپ کو شوشل ڈسٹینسنگ سے بچوں کو جو سٹیٹنگ آئیمنٹ ہے اس طرح سے کرانا کیونکہ بڑے بچے ہوتے ہیں جو 11-12 کی بچے ہوتے ہیں وہ اتنے سمجھدار تو ہوتے ہیں کہ ہم بیماری کی بیوکتہ بھی وہ سمجھتے ہیں آوران ڈیڑھ سال میں دیکھا بھی چیزوں کو تو ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں اور ایک چیز جو on site جو vaccination کا جو پلان ہے وہ بہت اچھا پلان ہے اور میرے خیال سے تو ایسے teachers کو allow بھی نہیں کرنا چاہیے جن کا vaccination جو ہے جنہوں نے کروایا نہیں کیونکہ ابھی تک جو ہے first dose تو at least اگر اپنے آپ کو vaccinate نہیں کر رہا ہے first dose تو آپ اس کو allow نہ کریں ایسے staff کو نہ رکھیں کیونکہ اگر آپ 50% جو ہے student کو allow کر رہے ہیں تو staff میں بھی کہیں جو ہے آپ کو چھٹنی کرنے پڑے گی ایسے staff کو select کرنا پڑے گا جو پوری طریقے سے شرکشت ہو اور جسے بچوں کو کوئی خطرہ نہ ہو ڈاکٹر بٹا چارے ڈاکٹر روما بٹا چارے آپ نے ڈاکٹر پریہار بچے تو اسکول جانا چاہتے ہیں لیکن پیرنٹس گر رہے ہیں بچوں کو اسکول بھیجنے میں اور بچے خود سے یہ فیصلہ نہیں لے سکتے پیرنٹس کا concern ہونا ضروری اور بقاعدہ اس کے لیے تو return میں ان سے مانگا جا رہا ہے تو ایسے میں بیوستہ کیسے بنے گی وہ back to normal والے جو حالات کو لے کر کوششے ہو رہی ہیں اب کمل جی کہہ رہا ہے کہ دس سے لے کے پندرہ پرسنٹ بچے سکول جا رہے ہیں باقی سب پیرنٹس بھیجنے کو راضی نہیں ہیں جی بلکل دیکھئے دس پردیشت بھی اگر ابھی بچے آ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر ہوگا باقی پیرنٹس کے لیے اور وہ بھی موٹیویٹ ہوں گے اپنے بچوں کو سکول بھیجنے کے لیے تو مجھے لگتا ہے یہ اسی طرح سے ایویرنیس اور موٹیویٹنگ کا کام چاہدو رہے گا تو ہی کچھ آگے پڑھے گا صرف پڑھائی ایمپورٹنٹ ہے بچوں کے لیے یہ بات نہیں ہے بچوں کے دماغ میں مستشک میں جو ڈبلپمنٹ ہوتی ہے اور جو تا عمر ان کے ساتھ وہ چیز رہے گی وہ ایفیکٹ ہو رہی ہے اگر ہم بچوں کو گھروں میں بند رکھتے ہیں تو آن لائن ایجوکیشن ایک بہت اچھا پینڈیمک کے دوران یہ ہوا کہ بچے جو ہے ایجوکیشن سے تو ونچت نہیں رہے لیکن اس میں بھی ایک بہت بڑا ڈیجیٹل ڈیوائیڈ ہے کچھ ہی پرتیشت ہمارے جو بچے ہیں جن کے پاس سمارٹ فونز یا گیجٹس ہیں تو یہ ڈیجیٹل ڈیوائیڈ ایک بہت بڑی چنوٹی ہے اور جو بچے ونچت رہ رہے انہیں ہم زیادہ دن بچے ترکھنا یہ ایک رائن جیسا ہوگا اور میں آپ کو بتاؤں بچوں کی امیونیٹی بہت اچھی رہتی ہے WHO نے بلکل بھی یہ نہیں کہا ہے کہ تھرڈ بیو بچوں کا ویو ہوگا یہ لوگوں نے انمائن کیا ہے بچوں کی ویکسینیشن دنیا بھر میں کہیں بھی زیادہ شروع نہیں ہوئی ہے اور کہیں بھی یہ نہیں پایا گیا ہے کہ بڑوں سے بچوں کو انفیکشن ہوا ہوں ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو تیچرز ہیں سکول کی ادر سٹاف ان کا ویکسینیشن ہونا بہت ضروری ہے تو تیچرز کو سٹاف کو اپنی اور سے پہل کرنی ہی چاہیے سرکار تو کری رہی ہیں انہیں اپنی اور سے پہل کرنی چاہیے کہ وہ اپنا ویکسینیشن کمکلیٹ کریں پھر سے کہوں گے کہ میں سکول mental health کی national head ہوں انڈیا ہوں انڈیان psychiatric society ہم لگاتار یہ کہہ رہے ہیں ابھی تو 11 12 اور شاہر classes کھلیں لیکن بہت امپورٹنٹ ہے کہ چھوٹے بچوں کے schools کھلیں ڈیولپمنٹ ان میں ہو رہے ہیں ان کو ہمیں دھیان دینا ضروری ہے ان کی immunity بہت سٹرونگ سمجھے کہ وہ بچپنا لوٹ کے نہیں آئے گا کسی انسان کے زندگی میں پڑھائی آپ دوبارہ کر سکتے ہو لیکن وہ جو ایک structured environment ہوتی ہے جو ایک routine فالو کیا جاتا ہے social skills develop ہوتی ہے language skills develop ہوتی ہے mathematical skills develop ہوتی interactive skills develop ہوتی ہے اس کا ایک عمر ہوتا ہے تو اس عمر میں اگر ہم بچوں کو ونشت رکھ رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ نائن صافی کر رہے ہیں تو یہ بہت سمجھنا ضروری ہے بچوں کو سکول بھیجنا بہت ضروری ہے ساری اہت جی اس پر آپ رسپون کر دیجئے پھر میں سوال پوچھ ہوں گا آپ سے ڈاکٹر روما بھٹ اچارے نے جو جن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کمال میری آواز آپ سن پا رہے ہیں ہاں سن پا رہا ہوں ڈاکٹر روما بھٹ اچارے بچوں کی سکول کتنا ضروری ہے اس ایج میں اس پر وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا آپ نے ان باتوں کو سنا جی آپ پلیز اس پر ریاکٹ کریں کچھ دیکھئے کہیں نہ کہیں ڈاکٹر میڈم نے یہ جو بولا کہ اسکول کھولے جائیں کوئی بھی بھاوک نہیں چاہتا کہ اسکول نہ کھولیں لیکن آج جو پچھلے ڈیڑھ سال سے دوسری آئیے آج بچوں کو سرکش سب سے جروری ہے پہلی سے لے آڈ بی تک آٹ آئی بھی یہ بنا ہوا ہے بچے اگر اسکول میں نہیں بچہ سب لیے پیار ہوتا ہے پہلی سے لے آڈ بی تک بچوں کی عمر بہت کم ہوتی ہے تو کہ نہ کہ سرکار کو اور ابھی بھاوک کو بہت سکول کھول چاہیے اور پالک مہاسنگ اور ابھی بھاوک جو ہمارے پاس سجاب آئے پہلی سے لے پانچ بی تک سکول لاکھ کھولے جائیں کیونکہ ابھی کہاں کھول رہے ابھی تو صرف 11 12 کے لیے کھولے گئے وہ پانچ اگستے کے بعد 9 10 پر فیصلہ ہونا ہے میں وہی بول رہا ابھی جیسے میڈم نے کہا چھوٹے بچوں کا سکول کھول نا چاہیے ہم لوگوں نے سجاب دیا ہے نو بی سے لے بار بی تک سکول کھول جائیں کمال جی کچھ لوگوں کے پاس فیسیلیٹی ہیں ان کے پاس مہنگے موبائل فون ہیں ان کے پاس انٹرنیٹ کی بیوستہ ہیں لیکن بہت سارے بچے ایسے ہیں بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں ابھی باوق جن کے پاس سہولت نہیں ہیں تو ان کے بچوں کا بہت نقصان ہو رہا ہے اور ایک اور بات کی جب لوگ گھر سے باہر تو نکل ہی رہے شاڑی بیعا کی کارکرم میں جا رہے ہیں خوشی گم کے موقع پر گھر سے باہر نکل رہے ہیں مندر مسجد میں جا رہے ہیں سکول کیوں نہیں جا سکھ چکوں کو آج دیکھیں مدی پر دیس کی بات کریں تو ٹوٹل سات پر سنٹ ہو آئے اور اگر ہم فرس کی بات کرے سنٹ ہو آئے تو کہ نا کائیں جو بہت بڑا جو گیف ہے جو بچہ جن کے ہتھاتوں میں جانا ہے جہاں پر ایجو کے اس کو لینا ہے تو کم سے کم اس کو 18 جو under 18 جس پر بیکس بھی نہیں ہے تو کہ نہ کہ جا کر ایک بیکس بہستہ 100% کر دینا چاہیے چاہیے ڈاکٹر پریار کیا اس بات کو لے کر تھوڑی سختی ہونی چاہیے تھی یا پھر یہ گائیڈ لائنز کے طور پر ہونا چاہیے تھا کہ وہی سکول open ہو سکتے ہیں جن کا 100% سٹاف اور ٹیچر فلی ویکس نیٹی ہو اگر یہ پہلے شاید ہوتا تو آج پھر اتنی زیادہ پریشانی نہ ہوتی بلکل بکسو جی بلکل آپ دیکھیں گے جو ابھی گورنمنٹ نے شاپنگ کمپلیکس کھولے اور شاپس بھی شاپس بھی جو کرانے کی شاپس بھی اپن کی تھی تو وہ انہی شرطوں میں ساتھ کھولی گئی تھی کہ کرانے شاپ کا دکان چلانے والا یا شاپنگ کمپلیکس میں چلانے والا یا شاپ چلانے وال میں شاپ چلانے وال 100% ویکسینیٹ ہو مطلب اس کو ویکسینیشن لگی اس کے سٹاف کو یا آنر کو تب جا کے آپ شاپ کو اپن کر سکھیں یہ چیز جو اپلائی کرنی چیئے تھی سکول پر اگر سکول سٹاف 100% ویکسینیٹ ہے لانچ کر دیں چیئے گائی لینڈ کیونکہ جو ابھی جو جو پیڈنٹس کو کھینے کی جو کمی ہے اس میں کہ یہ ہی ہے تو اس سمیں پیڈنٹس بھی کھینے 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 بھی ایک بھوست اپ ہوتا کہ جس سکول میں بچوں کو بھیج رہے ہیں سٹاف کم سے کم وہ سرکشت ہے بچوں میں انفیکشن کا خطرہ ہے جس میڈم نے بتایا اور میں پون سہمت ہوں کہ جو 15 سال تک بچے ہوتے ہیں اور 16 سال تک بچے ہوتے ہیں ایک تو کیس کے الابا جو ہے کھیں چھوٹ پٹ کیس کے الابا کہ بچوں کو جو بہت گمبیر پرنام کو یہ جو آپ نے کہا گائیڈ لینڈ جو ہے وہ ایک ہفتہ پہلے ہونی چیئے تھی اس سے جو ہے ایسی ڈیٹیل منگوائی جا سکتی ہے سٹاف سیا پھر جو سکول مینجمنٹ سکول کھولنا چاہتا ہے وہ اس بات کو لے کر سختی کرے یا وہ اس بات کو لے کر کرے کہ ہمارا فلا ستاف جو ہے وہ ویکسین ایٹیڈ ہے جو نہیں ہے اس کو پھر آپ ویکسین دیں یا آپ انتظام کروائیں اس کا بلکل 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 ہمارے جیسے ہم لوگوں سے بھی ڈیٹیل مانگی گئی جو آپ کے 100% جو ہے آپ کا سٹاف مانگی چاہیے تھی آپ کا سٹاف ویکسین ہے یا نہیں کون کون سٹاف آپ ویکسین سے ونشت رہ گیا ہے جو ونشت رہ گیا ہے اس کو لگا دین چاہیے بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا اس اہم مددے پر بات کرنے بہت شکریہ ایک چھوڑ اس سے بریک کے لئے فلال رکنا ہوگا بریک کے بات چتیز گڑ کی بات ہوگی